موسیقی ناظرین آدھا دور درشن حیدرباد کے دو پہر قبر نامہ میں آپ تمام کا خیر مختم ہے میں ہوں محمد جاز الدین آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں نرندر موڈی حکومت کی دوسری میاد کا پہلا سال مکمل کامیابیوں کے حصول سے سوشل میڈیا کے ذریع عوام کو کروایا جا رہا ہے واقف اندرون ایک سال حاصل کامیابی پر وزیراعظم نرندر موڈی کا عوام کے نام مکتوب کرونا بہران سے نمٹنے کا عظم کیشن رڈی نے کہا ایک سال کے دوران مرکز نے لیے کئی تاریخی فیصلے اختلفات کی ایک سوئی کا تلگو ریاستوں کے چیف نسٹوں کو مشفرہ اور ریاست میں کرونا متاثرین کی تعداد دو ہزار تک پہنچ گئی آئی سی ایمار کی جانب سے حیدرباد میں خون کے نمونوں کا حصول سرخیں کے بعد بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب سبکہ ساتھ سبکہ وکاس کے نعرے کے ساتھ دو ہزار انلیس کے انتخابات میں بھاری اکثریت کے ساتھ دوسری مرتبہ برسر اختدار آنے والی نرندر موڈی حکومت کا آج پہلا سال مکمل ہو گیا اس ایک سال کی مدت میں سنگمیل کی حصے سے رکھنے والی بہت سے اختصادی اور سیاسی فیصلے کیے گئے حکومت کی دوسری میاد کی پہلی سالگرہ کے موقع پر عوام کے نام وزیراعظم نے کھلا مکتوب تحریر کی آئے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سو تیس کروڑ عوام کی حال اور مستقبل کا کبھی بھی کوئی آفت فیصلہ نہیں کر سکتی وزیراعظم نے لکھا کہ ہم اپنے ہموطنوں کی توقعات اور حسرتوں کو پورا کرنے کی سمت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اسی درمیان کرونا وائرس کے وابا نے دنیا کے ساتھ ہمارے ملک کو بھی الجھا دیا انہوں نے کہا کہ جہاں ایک طرف عظیم اختصادی وسائل اور جدید ہیلتھ سسٹم کے ساتھ طاقتیں ہیں وہیں دوسری طرف ہمارا ملک ایک بہت بڑی آبادی محدود وسائل کے درمیان مسائل سے گھرا ہوا ہے وزیراعظم نے ایک سال کے دوران حاصل کی گئی کامیابیوں اور لوگ ڈان کے درمیان اعلان کردہ بیس لاکھ کروڑ کے پیکج کے علاوہ دیگر تفصیلات پر بھی روشنی ڈالیے ستت نئے سوپن دیکھیں نئے سنکلپ لیے اور ان سنکلپوں کو صد کرنے کے لیے نرنتر نرنے لے کر قدم بھی بڑھائیں بھارت کی اس ایتیہاسی یاطرہ میں دیش کے ہر کونے سے ہر سماج ہر ورگ اور ہر ویقتی نے بخوبی اپنا دائیتو نبھایا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس منطر کو لے کر آج دیش ساماجیک ہو یا آرثیک بیشتریک ہو یا آنطریک ہر دشاں میں آگے بڑھ رہا ہے پری ایس نیہی جن بیتے ایک ورس میں کچھ مہتوپون نیڑے جاندہ چرچہ میں رہے اور اس وجہ سے ان اپ لبدھیوں کا سمرتی میں رہنا بھی سوابھاویک ہے نرندرمودی حکومت کی دوسری میاد کا آج پہلا سال مکمل ہو گیا اس موقع پر پارٹی خائدین اور کارکنوں کی جانب سے آن لائن ریلیوں کا انعخاط کیا جا رہا ہے ایک سال کے دوران حاصل کی گئی کامیابی سے ویٹس ایپ، فیس بوک اور ٹویٹر کے ذریع عوام کو واقف کروایا جائے گا وزریعظم نرندرمودی کی جانب سے تحریر کردہ مکتوب سو ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا اس مکتوب میں کوئیڈ انیس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئی اخدامات کی تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا اس دوران آج پارٹی کی قومی صدر جیپی نرڈا شام چار بجے سوشل میڈیا پریٹ فارم کے ذریعے پارٹی کارکنوں سے خطاب کریں گے نرندرمودی حکومت کی دوسری میاد کی آج پہلے سال کے مکمل ہونے پر مرکزی وزیر داخلہ آمی شاہ وزیر دفاع راج ناسنگ اور دیگر مرکزی وزران نے ٹوئٹ کیا انہوں نے گوشتہ چھ سال کے دوران نرندرمودی کی زیر خیادت مرکزی حکومت کی جانب سے حاصل کی گئی کامیابیوں اور مطارف کردہ اسکیمات کا ذکر کرتے ہوئے ان اسکیمات کو گھرگر پہنچانے والے کارکنوں سے آمی شاہ اور راج ناسنگ نے اظہار تشکر کیا پرکاہ جاری کر نے کہا کہ مرکزی حکومت کے جانب سے پاسماندہ طبخات کے لئے اندرون ایک سال موڈی حکومت نے کئی اسکیمات مطارف کروائے ہیں تمام کے لئے سماجی انصاف کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار فرام ہوا ایسے میں پچھلے ایک سال میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے جس میں تین سو ستر دھارہ کا ہٹنا رام مندر نرمانک شروع ہونا ترپل تلاک پر پوابن بھی لگنا بینکوں کا ویلے ہونا اور آرثی کشیتر میں سب سے کم کارپورٹ ٹیکس والا دیش بننا بہت سدھار ہوئے ابھی دیش کووید کے سنکٹ سے جوز رہا ہے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں تھی نہ ماسک بنتا تھا نہ وینٹی لیٹر بنتے تھے نہ سوائب کی سٹیک بھی نہیں بنتی تھی اور نہی پی پی سوٹز بنتے تھے آج سب ہی بننے لگے مرکزی مملکت وزیر داخلات جی کشن رڈی نے کہا کہ عوام اعتماد اور طاقت کے باعث انڈیا حکومت نے اپنے دوسرے میاد کا پہلا سال مکمل کیا ہے انہوں نے حکومت کے ایک سالہ میاد کی تکمیل کے موقع پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میڈیا سے خطاب کیا کشن رڈی نے بتا کہ گرشتہ سال تلاق سلاسہ سے متعلق تاریخی خانون سازی کی گئی جمہو کشمیر سے آٹیکل تین سو ستر منسوخ کیا گیا دہشت گردانہ سرگرمیوں پر خوابو پانے کے لئے اخدامات کیے گئے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کو پانچ لاک ڈالر کی محشیت میں تبدیل کرنے کے لئے مرکز کی جانب سے کئی اخدامات کا آغاز کیا گیا تلنگانہ میں کل کرونا کے ایک سو انیتر کیسز درج ہوئے جن میں سے بیسی کیسز گریٹر ہیدر آباد کے حدود میں ہیں جبکہ دیگر ریاستوں اور بیرون ملک سے واپس ہونے والوں کے 68 کیسز ہیں زلے رنگا رڈی میں چودہ کیسز سنگا رڈی میں تین کیسز میدک اور خمم میں دو دو کیسز درج ہوئے محکم سہت کے ہیلت بلٹین کے مطابق تاحال ایک سو اسی مایگرینٹ ورکرز سعودی عرب سے آنے والے دو سو سات اور بیرون ممالک سے آنے والے تین سو افراد میں کرونا کے مصبت علامات پائے گئے ریاست میں کرونا سے متاثر دو ہزار چار سو پچیس افراد میں سے ایک ہزار تین سو اکیسی شفایاب ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے جبکہ یہ 973 متاثرین ہسپٹل میں زیر علاج ہے تاحال ریاست میں اس وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد اکیتر ہو گئی آئی سی ایم آر اور این آئین کی ارکان کی جانب سے دو روزہ سروے لن سروے کی حصے کے طور پر ہیدر آباد میں کنٹینمنٹ زون سے خون کے نمونے حاصل کیا جا رہے ہیں میہ پور ساگر کنٹینمنٹ زون کے ساتھ چندانگر آدی بٹلا بالا پور ٹپا چپترا علاقوں کے کنٹینمنٹ زون کے یہ کام جاری ہیں آئی سی ایم آر کے مطابق خون کے نمونوں کے حصول کے ذریعے یا وائرس سماج میں کس حد تک پھیلا ہے اس کا علم ہوگا جی ایم سی کے حدود میں دن با دن کیسز میں اضافے کے پیش نظر آئی سی ایم آر کی جانب سے مکمل رپورٹ تیار کی جائے گی لاگ ڈاؤن کے دوران دہی علاقوں کی عوام کو میاری طبی خدمات کی فراہمی کے غرض سے تلنگانہ انفارمیشن ٹکنالوجی اسوسییشن میں ریاستی حکومت کے تعاون سے ٹیلی میڈیسن ایپ تیار کیا ٹی کنسلٹ کے نام سے دستیاب اس پوجک کا زلہ یادادری بھونیر کے یادگیری گھٹا میں گوشتہ مخ تجربہ کیا گیا ڈسٹرک میڈیکل آفیسر سود مند ثابت ہو رہا ہے وزیراعظم نیندر مودی مند کی بات پروگرام کے ذریعہ عوام سے کل اظہار خیال کریں گے آکاش وانی کے ذریعہ وزیراعظم مہانہ خطاب میں ملک و بیرون ملک کے شہریوں سے خطاب کریں گے ہر مہینے کے آخری اتوار کو وزیراعظم عوام کی دلچسپی کی امور پر باتچیت کرتے آ رہے ہیں دوردشن اور آکاش وانی سبھی چینل پر کرد صبح گیارہ بجے وزیراعظم کا پروگرام مند کی بات راست نشت کیا جائے گا اسی کے فوری بعد پروگرام کا تلو ترجمہ دوردشن یادگری چینل سے نشت ہوگا ملک بھر میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سات ہزار چھانوے معاملہ درج ہوئے سات ہزار نو سو چو سٹھ معاملہ درج ہوئے ہیں ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ ترہ ترہ ہزار سات سو ترسٹھ تک پہنچ گئی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اس وائرس سے دو سو پینسٹھ افراد کی موت ہوئی وائرس سے ہونے والی امواد کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ گئی وندے بھارت مشن کے تحت وائرس کی وجہ سے خلیجی ممالک میں فسے ہوئے دوہزار آٹھ سو ہندوستانیوں کو سترہ تیاروں کے ذریعے واپس لائے جا رہا ہے دوبائی سے کوچی ترونتہ پورم کنکور حدرباد لکھنو دہلی اور کوزی کوٹ کو ساتھ تیاروں کے ذریعے تاریخی نے وطن کو منتخل کیا جا رہا ہے اسی طرح جدہ بہرین امان دوہا سے بھی تیاروں کے ذریعے پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے وطن واپسی کے لیے بزرگوں حاملہ خواتین اور پریشان حل ورکرس کو ترجیح دی جا رہی ہے ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی شام ساڑھے پانچ بجے ہم پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں آدھ آپ نرندر موڈی حکومت کی دوسری میاد کا پہلا سال مکمل کامیابیوں کے حصول سے سوشل میڈیا کے ذریع عوام کو کروایا جا رہا ہے واقف اندرون ایک سال حاصل کامیابی پر وزیراعظم نرندر موڈی کا عوام کے نام مکتوب کرونا بہران سے نمٹنے کا عظم کیشن رڈی نے کہا ایک سال کے دوران مرکز نے لیے کئی تاریخی فیصلے اختلفات کی ایک سوئی کا تلگو ریاستوں کے چیف نسٹوں کو مشفرہ اور ریاست میں کرونا متاثرین کی تعداد دو ہزار تک پہنچ گئی آئی سی ایمار کی جانب سے حیدراباد میں خون کے نمونوں کا حصول